نحمدہ و نسلی على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین و سامیات یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ہماری مائیں ہم سے بے اندہا محبت کرتی ہیں اس دنیا میں کوئی بھی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے لیکن ایک ایسی بھی محبت ہے اس دنیا میں جو بے وجہ کی ہوتی ہے اور بے لوس ہوتی ہے وہ ماں کی محبت اپنی اولاد سے ہوتی ہے اور سنو سنو یہ ایک ماں جو اتنی محبت کرتی ہے تو پھر سوچو وہ خالق و مالک جو ستر ماں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے خدا کی محبت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا مگر سمجھانے کے لئے کہہ رہی ہوں کہ جب ایک ماں اتنی محبت ہوتی ہے تو پھر وہ خدا کتنا محبت ہوگا جو ستر ماں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو جب اللہ ستر ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندے سے ایک بچے کی تو ستر ماں نہیں ہوتی لیکن سوچو جب ایک ماں اتنا پیار کرتی ہے تو پھر وہ اللہ کتنا پیار کرتا ہوگا جب اللہ ستر ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو پھر وہ ہماری مسئبت بھی دور کر سکتا ہے مگر دور کیوں نہیں کرتا وہ ہماری مرادے بھی پوری کر سکتا ہے مگر پوری کیوں نہیں کرتا اسے تو بن مانگے ہی دے دینا چاہیے تھا اور وہ دیتا بھی ہے لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کیوں وہ ہم پر ہر وقت بظاہر رحمت کی برسات نہیں کرتا کبھی کبھی ہاتھ کھیچ لیا کرتا ہے آخر کیوں ایسا ہوتا ہے ذرا توجہ کریے گا جب کوئی ماں اپنے بچے کو بستر میں یا جھولے میں ڈال دیتی ہے تو بچہ کھیلتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ماں سوچتی ہے کہ میرا بچہ کھیل رہا ہے چلو روٹی پکا لیتی ہوں روٹی پک گئی تو چاول پکا لیتی ہوں کہ بچہ ابھی کھیل رہا ہے چاول پک گئے تو کپڑے دھولیتی ہوں کپڑے دھول گئے تو چلو شاہر کو کھانا کھلا دیتی ہوں ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک کام کرتی چلی جاتی ہے کیا ماں کے دل میں بچے کی محبت نہ رہی بلکل محبت ہے لیکن ماں کو معلوم ہے کہ میرا بچہ ابھی کھیل رہا ہے اسی لیے کبھی روٹی کبھی چاول کبھی بوٹی کبھی کپڑے کبھی یہ کبھی وہ وہ اپنے کام میں لگی ہوتی ہے بچے کو وہ نہیں لیتی لیکن جس وقت بچہ رونے لگتا ہے کھیلنا چھوڑ کر کے رونا شروع کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے ماں تاوے کی روٹی چھوڑ دیتی ہے اب یہ روٹی رہے یا جلے اس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ روٹی چھوڑ کر بھاگ کر آتی ہے کہ میرا بچہ رو رہا ہے اور بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے بچہ جب تک کھیلتا ہے ماں بچے کو سینے سے نہیں لگاتی وہ جھولے میں ڈال دیتی ہے وہ بستر میں ڈال دیتی ہے مگر کب تک جب تک کہ بچہ کھیلتا ہے جب بچہ رونے لگتا ہے تو وہ تاوے کی روٹی چھوڑ کر کے بھاگتی ہے اور سینے سے لگا لیتی ہے ہانڈی چورے پر چھوڑ کر کے چلی آتی ہے اور بچے کو سینے سے رگا لیتی ہے بلا تشکیر اور بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالی ستر ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے لیکن پھر ملک شام میں مسلمان کٹ رہے ہیں مدد کیوں نہیں کرتا کشمیر میں مسلمان اندھے ہو رہے ہیں مدد کیوں نہیں کرتا یمن میں دھوہاں اٹھ رہا ہے مدد کیوں نہیں کرتا ہندوستان میں روزی روٹی پر بن آئی ہے مدد کیوں نہیں کرتا اللہ اکبر عزت و عبرو پر آنچ آ رہی ہے مدد کیوں نہیں کرتا مدد اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ کی رحمت جانتی ہے کہ میرا بندہ کھیل رہا ہے اس لیے مدد نہیں کرتا خدا کی رحمت متوجہ اس لیے نہیں ہوتی کہ مسلمان کھیل رہا ہے مسلمان کھیل رہا ہے پیار ضرور کرتا ہے تم سے مگر تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوتا کیونکہ مسلمان کھیل رہا ہے کھیلتے بچے پر جب ماں متوجہ نہیں ہوتی تو کھیلتے بندے پر خدا کی رحمت کیا متوجہ ہوگی تم آئی پی ایل میں مبتلا ہو تم موبائل گیم میں مبتلا ہو تم کرکیٹ میں مبتلا ہو تم معاذ اللہ یوٹیوب پر زنا کے مناظر دیکھنے میں مبتلا ہو تم پکنک پر آیاشیاں کر رہے ہو تم گناہوں کے اڈے کو آباد کر رہے ہو تم زنا کے اڈوں کو آباد کر رہے ہو تم تہقہیں لگا رہے ہو پوری زندگی تو تم نے کھیل کود کی نظر کر دی ہے خدا کی رحمت کہتی ہے کہ وہ تو کھیل میں مبتلا ہیں اور جو کھیل میں مبتلا ہو اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے بلکہ کس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جب بچہ روتا ہے تو ماں سب کچھ چھوڑ کر بچوں کے لے لیتی ہے بچی کی طرف دورتی ہے تو جب بندہ روتا ہے تو خدا کی رحمت پھر ہر طرف سے اس کی طرف آ کر متوجہ ہو جاتی ہے بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اللہ اکبر اور گویا کہ بندے کو خدا کی رحمت سینے سے لگا لیتی ہے ہم یہاں رونے آئے ہیں اس دنیا میں ہم کھیلنے کودنے نہیں بلکہ اللہ کی یاد میں رونے آئے ہیں یہاں ہم آنسو مہانے آئے ہیں ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ اپنے اللہ کو منا لیں اور گناہوں سے بچتے رہیں اور صرف یہ نہیں کہ جب بیانات سنے جائیں تو ان کو سن کر کے روئیں بلکہ ہر وقت خدا کے خوف سے دل لرستہ رہے گناہوں سے بچتے رہیں پھر خدا کی رحمت کہتی ہے بندے تو رو رہا ہے پھر ہر طرف سے خدا کی رحمت بندے کو گھیر لیتی ہے اور اپنے اندر سما لیتی ہے جب مسلمان روتے تھے خدا کی محبت میں اور خدا کے خوف میں تو اس وقت تک بیت المقدس پر خدا کا پرچم اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا جب مسلمان خدا کے خوف میں روتے تھے شام اور یمن میں اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا جب تک مسلمان اللہ کی محبت میں روتے تھے اللہ کے خوف میں روتے تھے اس وقت تک ہندوستان پر بھی اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا لیکن جب سے مسلمانوں نے رونا چھوڑ کر کھیلنا شروع کر دیا ہے آج مسلمان تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں مسلمانوں کھیلنا چھوڑ دو اب کھیلنے کا وقت نہیں اس لیے کہ جن کی بیٹیاں سگنلوں پر بھیک مانگ رہی ہیں جن کی بیٹیاں لوجوں میں بیچی جا رہی ہیں اس قوم کو کھیلنا زیب نہیں دیتا جن مسلمانوں کی بیٹیوں کے ساتھ بیت المقدس کے اندر اس پاک گھر کے اندر جس کو مسلمانوں کا اولین قبلہ کہا جاتا ہے جس کے طرف رکھ کر کے مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے اس مقدس گھر کے اندر بیت المقدس کے اندر دس دس یہودی فوجی مل کر زبردستی مسلمان عورتوں کے ساتھ زنا کر رہے ہوں اس قوم کو کھیلنا زیب نہیں دیتا اگر آج ہم نے اپنی زندگی کو بدل دیا توبہ کر لیا رونا مگر مگر مچ کی طرح مت رونا رونا مگر عورتوں کی طرح مت رونا بلکہ رونا تو بندوں کی طرح رونا جب بچے اپنے ماں سے کوئی چیز طلب کرتے ہیں تو جس طرح سے طلب کر روتے ہیں اس طرح سے تم اپنے رب کے سامنے رو آج اپنی زندگی کو بدل دو آج رو لو کہ مولا اب تیرے در سے رشتہ نہیں توڑیں گے آج ہم سب اہد کرتے ہیں کہ نمازی بن کر رہیں گے مرد دم تک ہم نماز ترک نہیں کریں گے گناہ کے اڈو کو آباد نہیں کریں گے پھر دیکھو کیسے دن آئیں گے اور یہ کیسے دن بدلیں گے کیسی بہاریں آئیں گی آج بچے باپ کے فرما بردار نہیں اولاد بے وفا غدار بن گئی ہے پڑوسیوں سے مزاج نہیں ملتا بھائی بھائی میں محبت نہیں وجہ کیا ہے اللہ کی رحمت روٹ گئی ہے چلو دیر مت کرو توبہ کر لو اس سے پہلے کی دیر ہو جائے چلو آؤ کرتے ہیں توبہ کے سجدے چلو آؤ کرتے ہیں توبہ کے سجدے بہت تشنگی سے توجہ کے سجدے مسیحہ کے آگے مداوہ کے سجدے ندامت سے سرخم شکستہ سے سجدے رضا والے سجدے وفا والے سجدے عمل کی طرف رہنما والے سجدے سراپا عدب التجا والے سجدے بہت آجزی سے ہیا والے سجدے نگاہوں کی دربان رودار سجدے وہ چہرے کی زہرہ چمکدار سجدے سراسر بدل دے جو کردار سجدے کہ بن جائیں جینے کہ اتوار سجدے وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہیں وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہیں زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہیں مسلمانوں اس خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ دن میں پانچ مرتبہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں بلاوا آتا ہے حیاء الاسوراہ کی صدائیں تمہارے کانوں سے ٹکراتی ہیں مگر تم کس خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہو کہ تمہارے کانوں میں جون تک نہیں رینگتی تمہیں اللہ رب العزت کی طرف بلایا جاتا ہے تمہیں حیاء الالفلاہ کہہ کے پکارا جاتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف اس لیے کہ کامیابی اللہ کے رستے میں ہی ہے جو اس رستے سے ہٹ گیا جو اللہ کے راستے سے ہٹ گیا تو پھر اس کی مقدر میں زلت اور گمراہی لکھ دی گئی یہی وجہ ہے کہ ہمارے مسلمان یہی وجہ ہے کہ مسلمان اللہ رب العزت سے جب دعائیں کرتے ہیں تو دعاؤں میں مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اچھوں کی راہ چلا ان لوگوں کے راہ پر چلا جن پر تُو نے انعام کیا جن پر تُو نے اکرام کیا جن کو تُو نے جنت عطا کی مولا ہمیں ان کے رستے سے بچا لے جن لوگوں کو تُو نے گمراہ کر دیا جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہو گئے اللہ نے ہمیں رستے دکھا دیئے اور پھر ہمیں اختیار دے دیا کہ تم سیدھے رستے کو چنو یا پھر غلط رستے پر جاؤ اور پھر اللہ نے ہمیں دعا بھی سکھائی اہدین السفرات المستقیب کہ اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا اور ہم ہر دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھتے ہیں اور ان پانچ مرتبہ میں جتنی بھی رکتیں ہیں ہر ایک رکت میں سور فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے اور سور فاتحہ میں ہم اپنے رب سے یہ دعا مانگتے ہوتے ہیں اہدین السفرات المستقیب کہ اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جس پر تُو نے انام و اکرام کیا اور ہمیں ان لوگوں کے رستے سے ہٹا جس پر تُو نے عذاب کیا جس پر تیرا غضب ہوا تو اس دعا کو صرف لفظی طور پر نہ پڑھیں بلکہ اس کی گہرائی کو سمجھیں اس کے اندر تک اتریں اور پھر آپ دیکھیں کہ نماز کا مزہ آپ کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ